اور جناب اب عمرہ ظاہرین کے لئے خوش خبری جی ہاں پروازوں کا آغاز کر دیا ہے امان ایرولائن نے 11 اگست 2021 سے جدہ کے لئے عمرہ پروازے بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ کابر ویکسین کی سٹیفیکیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ مملکت ٹرابل کریں گے عمرہ کے لئے اور کرنٹینیا بھی نہیں کرنا پڑے گا لیکن آپ کو یہ ثبوت پیش کرنا ہوا کہ آپ نے سیکنڈ خوراک سفر سے چودہ دن پہلے لے چکے ہیں اور پھر آپ جو دن بعد عمرہ کے لئے جا رہے ہیں تو آپ جو ہے بلکل جا سکتے ہیں داخلی آزمین کے لئے عمرہ جو ہے عمرہ کا جو عمرہ کے اندر موجود ہیں وہ اتوار کے دن سے ہم کے لئے آغاز ہو چکا ہے اس سال حج کا مواصم کی کامیابی کے بعد عمرہ کا سیزن سٹارٹ ہو جائے گا اور تمام حجاج کرونا والد سے محفوظ رہے یہ سب سے بڑی کامیابی تھی سعودی حکومت کی ساٹھ ہزار لوگوں کو حج کروایا گیا اور وہ تمام کرونا سے محفوظ رہے کرونا وبا نے کہا کوئی وہاں پر جو سائنس سنٹرمی کا مریض سامنے نہیں آیا سو یہ بڑی ایک اچیومنٹ تھی اس کے بعد اب سعودی حکومت نے بیرونی امالک سے تمام مسلمانوں کے لئے عمرہ کے لئے داخلے کی اجازت دی رہی ہے لیکن ویکسین شرط ہے سعودی وزارتہ صحب نے یہ بھی سیاحت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یکم اگست سے ویکسین لگوانے والے سیاحوں کے لئے بھی سعودی رب کی دروازیں کھول دی جائیں گے تو جہاں یکم اگست سے سیاحوں کے لئے دروازیں کھولے جا رہے ہیں عمرہ زائرین کو پرمیشن دی ہی جا چکی داخلی طور پر اور بیرونی ملک سے بھی اب جو ہے وہ عمرہ زائرین آئیں گے اور سعودی رب میں پہلے کی طرح جو ہے وہ اپنے مذہبی جو رسومات ہیں وہ عدد کرسکے دیگہ